موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹیو ویڈیوز ٹیم کی جانب سے یوٹیوب کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرا نام زہیب ہے آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم آن لائن کسٹم تھم نیل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی فکس سائز میں اور یوٹیوب کے اندر یوٹیوب سے ہی ہم کسٹم تھم نیل کیریٹ کریں گے جس کی سائز فکس آ جائے گی ویڈیو پہ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں اپنا براوزر اوپن کرنا ہوں پہلے بات تو اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پہ سبسکرائب کا بٹن ریٹ کلر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور اچھے اچھی ویڈیوز دیکھیں تو سب سے پہلے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ ویڈیو منیجر میں آیا ہوا ہو یہاں پہ میں یہاں پہ powinیو منیجر میں آگیا اور مثلا یہ آپ میرے تھم نیل دیکھرہئے ہیں کرو م Valentine میں آ رہے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کونسی ویڈیو پر تھمنیل نہیں ہے اس پہ ہم لگائیں اب مثلاً اس پہ کوئی تھمنیل ہے تھمنیل نہیں ہے یہ فنی ویڈیو ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایڈٹ کا بٹن لکھا ہوا ہے اس کو ایڈک کر دینا ہے ایڈٹ کرنے بعد یہاں سے آپ اپنا جو تھمنیل ہے وہ اگر آپ کے پاس کمپیٹر میں پڑا ہے تو وہاں سے یہ اس کو کلک کر کے لگا سکتے ہیں یا پر یہاں پہ یہ لکھا ہے ڈیزائن تھمنیل اب کیا کریں گے اگر آپ کو کسٹم تھمنیل بنا بنانا ہے یوٹیوب پہ تو آپ ڈیزائن تھمنیل پہ کریں گے کلک کریں گے میں اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھئے میرے سامنے ایک پیجی اوپن ہو گیا ہے اب مثلاً یہاں پہ ہے یہ بیک گراؤنٹ ٹیکسٹ ایمیج ریموو اپ لوڈ اینڈ سیٹ ویڈیو سیو کرو کلوز اب یہاں پہ میں مثلاً پہلے تو اس کا میں بیگراؤنٹ سیٹ کرتا ہوں تو میں بیگراؤن ڈ کو ادیر کلک کروں گا اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میںocation کرو آگے تو یہ background color وائڈ ہو گیا اسے وہ میں کیا کرتا ہوں فل بلک کرو لیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل بلک ہو گیا اب یہاں سے میں اس کا color چینج کلیتا ہوں مثلا میرا فیورائٹ کلر ہے گرین میں یہاں پہ گرین کر دیتا ہوں تھوڑا لائٹ گرین کرتا ہوں اس کو میں اوکی کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتا ہیں اس کا جو بیگزگراؤنت ہے وہ گرین ہو گیا اب میں کہہ کرتا ہوں یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ لکھتا ہوں تو یہاں پہ کیا کروں ہوں یہاں پہ ittیکسٹ کا بٹن آپ کو نظر آیا ہے اس ٹیکسٹ کو کلک کرنا ہے ٹکسٹ کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر ٹیکسٹ کی مینی اوپن ہو جائے گا اب مثلاً یہاں پہ اس کنٹینٹ پہ میں لکھنا چاہتا ہوں پاککستانی فنی ویڈیو یہ میں نے لکھ گیا اب پہلے تو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ ایڈ ہو گیا اب اس کا جو فنٹ مطلب کہ آپ چینج کر سکتے ہیں مثلاً میں یہاں پہ یہ فنٹ کرتا ہوں پہلے کو سوری میں سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے بعد یہاں پہ میں اس کے فنٹ چینج کرتا ہوں یہ دیکھئے فنٹ اسٹائل چینج ہو رہا ہے سوری اس کا فنٹ اسٹائل بہت سارے فنٹ اسٹائل ہے جو بھی آپ کو رکھنے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں مثلاً میں یہاں پہ یہی اوپر والا سہم رکھ دیتا ہوں چلو ٹھیک ہے یہی صحیح ہے یہ آپ دیکھ سہم رہتے ہیں یہ پاکستانی فنی ویڈیو اب اس کی میں جو سائز ہے وہ تھوڑی بڑی کر دیتا ہوں اس کی سائز میں بڑا دیتا ہوں یہاں سے سائز آپ چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں وہ آپ کے آدم ہیں یہاں پہ یہ آگیا پاکستانی فنی ویڈیو کو اور میں اب دوسرا ٹیکسٹ لکھتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا ادھر کلک لازمی کرنا کلک کر کے اب دوسرا ٹیکسٹ لکھتا ہوں یہاں پہ مرسٹ واچ مرسٹ واچ اس کو میں ایڈ کر دیتا ہوں اس کو میں نیچے کھیچ کے آتا ہوں یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سائز اور بھی میں بڑی کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ اس کی سائز صحیح ہے تھوڑا نیچے کر دیتا ہوں اس کو میں اب اس کا جو کلر ہے میں اس کا کلر چینج کرنا ہوں یہاں سے میں اس کا کلر بیلیو کر دیتا ہوں کلر چینج ہو گیا یا اس کے لیے سوری یہ میرے کمپیٹر میں پتہ نہیں یہ ڈرائیور کا تھوڑا مسئلہ ہے اس لیے اس کے لیے میں سوری کرتا ہوں ہاں تو آپ یہ دیکھتے ہیں مرسٹ واچ میں اس کو کو تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں یہاں پہ اوکے تو اس کا میں نے کیا کیا کلر بھی جینج کر دیا یہاں سے میں نے اس کا کلر جینج کر دیا اب مسئلہ یہاں پہ میں کوئی فوٹو رکھنا چاہتا ہوں دیر سائٹ سے اچھا کرنے کے لیے اب یہاں پہ میں تیسے نمبر پہ یہ آپ بٹن دیکھ رہے ہیں اب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ اس کی مینو اوپن ہو جائے گیا اب یہاں سے آپ چوز بھی کر سکتے ہو یا پھر انہی میں سے آپ کوئی ہی لگا سکتے ہیں اور میں یہاں سے چوز کرتا ہوں مثلا میرے کمپیٹر میں جو پڑی ہیں وہاں سے میں اٹھاتا ہوں یہاں پہ میں ہمارے کمپیٹر میں آتا ہوں یہ ڈی پکچرز اب یہاں سے میں کوئی دیکھتا ہوں پکچر چوز کر لیتا ہوں اگر پین جی میں ہوئی تو میں وہ چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نیچے آتا ہوں سوری کوئی اچھی سی پکچر دیکھوں لگا لیتا ہوں جو پین جی میں ہو سوری پین جی میں نہیں ہے تو میں ویسے ہی کوئی ویڈیو کوئی پکچر لگا لیتا ہوں اب مثلا یہاں پہ میں لگاتا ہوں یہ پنی اس کو میں لگا لیتا ہوں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے �� پہ یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج آگئی ہے اس کو میں ک matière کرتا ہوں ایڈ ایمیج یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ایمیج ہے وہ ای ڈ ہو گئی اس کو میں یہاں پہ سایڈ پہ رکھتا ہوں اس کی جو سائز ہے وہ میں چھوٹی کرتا ہوں سوری یہ بہت چھوٹی ہو گئی تھوڑی اور بڑی کر دیتا ہوں سوری یہ اب صحیح ہوگا ہاں تو یہاں پہ یہ آگئی اب میں اس کو ادھر رکھ دیتا ہوں یہاں پہ آگیا اب اس کو میں یہ دوسری پکچر بھی لگانا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا دوبارہ سے ادھر کل کر کے یہاں پہ کروں گا ایڈ ایمیج تو یہاں پہ یہ آپ دیکھتے ہیں دوسری ایمیج بھی آگئی اب اس کو کھیج کہ میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں یہاں پہ تو یہ ایمیج ادھر آگئی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو یہ تھامنیل ہے وہ کریڈ ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے فوٹو بھی لگا لیا اور ٹیکسٹ بھی لگ لیا اور یہ جو بیگراؤنڈ ہے وہ ابھی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے مثلا اس کا بیگراؤنڈ میں ابھی اس وقت کیا کرتا ہوں مثلا بلیک کا دیتا ہوں بلیک کو کلک کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کا بیگراؤنڈ ہے وہ بلیک بھی ہو گیا یہ دیکھے بلیک بھی اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں بلیک ادھر دیتا ہوں اور یہ ادھر میں اس کو چھوڑ دیں یہ اس کا ہے ہائیڈ بیٹ کا ہے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس کو میں کیا کروں گا یہ سیو سیو جیسے ہی میں نے اس کو سیو پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں سیو ہونا شروع ہو گیا یہ سیو ہو گیا ہے تو یہاں سے کیا کریں گے آپ سیو کر کے پھر واپسی کیا کریں گے اس کو کلوز کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چینج ایمیج پہ کلک کریں گے تو جہاں پہ بھی یہ پکچر آپ کی شو ہوگی ڈاؤن لوڈ میں میں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پکچر کہاں ہے ہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پریویو کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی پانی وڈیو یہ دیکھیں کتنے اچھی لگ رہے ہیں میں اس کو کیا کرتا ہوں اپن کر دیتا ہوں ہاں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایمیج لکی ہم سوری میں ہوسی میں اس کو کٹ دیتا ہوں اب اس ایمیج کو آپ کیا کریں گے یہاں پہ نیچے آئیں گے یا اوپر سے اس کو سیو کر دیں گے یہاں پہ یہ سیو چینجز ہے سیو چینجز کو کلک کریں گے تو آپ کی جو ایمیج ہے وہ سیو ہو جائے گی اب میں اس کو ریلوڈ کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ایمیج یہاں پہ کیسی لگتی ہے ہاں تو یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی فنی وڈیو مست وچ یہ یہاں پہ ہم نے جو پکچر لگائی تھی اور یہ ٹیکس اور بیگراؤنڈ یہ ہم نے سارا کمپلیٹ کیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے سے کتنا اچھا لگ رہا ہے تو میرے خیال سے آپ کو بہت کچھ اس کسٹرمائز ڈیزائن تھم نیل کے بارے میں پتا جل گیا ہوگا کہ کسٹرم تھم نیل آن لائن یوٹیوب میں کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اگر میری یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کو ضرور دباتے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں یہاں پہ ایٹیو وڈیوز کا ہمارا فیس بک سلیش ایٹیو وڈیوز ایٹیو ڈاٹ وڈیوز کا پیج ہے اس کو آپ لائک کر کے اور بھی اچھے اچھی وڈیوز کی نوٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ عافظ